اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بات کریں گے سائیکوسیس میعظم کے متعلق سائیکوسیس میعظم کیا ہے اس کو ہم کیسے پہجانیں گے کیونکہ بعض لوگوں سے میری ڈسکس کے دوران جب ڈسکس ہوئی تو بعض معالجین یا پریکٹیشنرز انہوں نے سائیکوسیس کو گنوریہ قرار دیا یا گنوریہ کو سائیکوسیس قرار دیا حالانکہ یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے گنوریہ کے دب جانے کی وجہ سے جو جسم میں تبدیلی پیدا ہوگی جو جسم میں حلچل مت جائے گی یا جو جسم میں اثرات پیدا ہوں گے گنوریہ کے دب جانے کے بعد ان اثرات کو ان تبدیلیوں کو سائیکوسیس کے نام سے جانیں گے حالانکہ ہر زہر گنوریہ کا ٹیسٹ موجود ہے گنوریہ کا لیپ میں ٹیسٹ موجود ہے جب گنوریہ دب جائے گی تو اس کے بعد سائیکوسیس جنم لے گی یعنی میں اس کو ایک زہر کے نام سے نہیں جانوں گا افونت کے نام سے نہیں جانوں گا انفیکشن کے نام سے نہیں جانوں گا کیونکہ انفیکشن گنوریہ کی جو ہے وہ بیکٹیریا کے سبب ہے بیکٹیریا کے سبب انفیکشن پیدا ہوئی اور انفیکشن کو جب گنوریہ کو دبا دیا اور اس کے دب جانے سے جو اثرات پیدا ہوئے اس کو سائیکوسیس کہتے ہیں یعنی انفیکشن گنوریہ انفیکشن کے دب جانے سے جو اندرونی آزا پہ اندرونی سسٹمز پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کو سائیکوسیس کہتے ہیں سائیکوسیس کا صرف ایک حصے پہ اثر نہیں ہوتا سائیکوسیس ایک پوری باڈی کی کیفیت کا نام ہے ایک ڈیزیز کا نام ہے ایک میعظم کا نام ہے یعنی ہنی میں نے اس کو میعظم کے نام سے یاد کیا انفیکشن کے نام سے نہیں حالانکہ میعظم کا معنی ہے کسی بھی بدبودار بہارات کی وجہ سے پیدا ہونے والے نقصانات ان نقصانات کو جو ہے میعظم کے نام سے یاد کیا یہاں پہ ہم اس کو ٹرانسلیٹ اس طرح کریں گے گنوریہ کی وجہ سے گنوریہ کے بدبودار بہارات کی وجہ سے پیدا ہونے والے نقصانات کو سائیکوسیس میعظم کہیں گے اب ہم دیکھیں گے کہ سائیکوسیس کو پہچاننا کیسے ہے سائیکوسیس میعظم جب بوڈی میں موجود ہو تو مریض کا روحجان ذہنی سسٹمز کا روحجان ہائپر ہوتا ہے ایک لفظ میں شاید یاد رکھنے کے لیے میں اس کو کلیر کر سکوں کیونکہ یہ یاد رکھنے کے لیے بھی ایک ٹپ ہے کہ سائیکوسیس میں روحجان ہائپر کی طرف ہوتا ہے جیسا کہ ذہن سے شروع کرتے ہیں ہم مریض کا ذہن کی کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس میں چڑچڑاپن اور غصہ فوری آ جاتا ہے زد پہ وہ فوری آ جاتا ہے جس طرح بولا جاتا ہے کہ کیمومیلا کا بچہ بڑا زدی ہوتا ہے کیمومیلا مادر ٹنکچر اگر ہم استعمال کریں دو یا تین ڈوز مسلسل بیس بیس ڈرابس کی لیں تو چھوٹی چھوٹی باتو پہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں مثال دے رہا ہوں کہ جس طرح یعنی کہ بات بچوں پہ فوری غصہ آ جانا یعنی ہائپر کی طرف رہجان ذہن کا ہو گیا خصاصیت بڑھ گئی جس طرح چھوٹی سی بات پہ غصہ آتا ہے ذہن ری ایکٹ کرتا ہے اسی طرح چھوٹی سی بات پہ ذہن ری ایکٹ کرنے کی جو ہے آپ نے سائیکوسس میں قرار دیا اسی طرح سیم اسی طرح چھوٹی سی ایریٹیشن کو جسم بڑی فیل کرتا ہے جیسے میں ایک مثال دوں کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں ان کو تیز پرفیوم سے الرجی ہوتی ہے ان کو چھینکے آنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کا جسم فوری طور پہ اس پہ ری ایکٹ کرتا ہے ہائپر ہوتا ہے ایمیون سسٹم اس کا فوری طور پہ رد عمل دیتا ہے اوور ایکٹیو ہوتا ہے ایمیون سسٹم تو یہ کنڈیشن جو ہے یہ سائیکوسس میں ہوگی یعنی کہ جسم کا اتدال سے بڑھ کر کام کرنا اتدال سے بڑھ کر اخصاصات کا ہونا اتدال سے بڑھ کر سسٹمز کا عمل کرنا سائیکوسس میں ہوتا ہے اور جسم کی گراؤت کا اتدال سے جو ہیں وہ ہٹ کر ہونا بڑھ کر ہونا اور ایک توازن میں نہ ہونا یعنی اتدال سے بڑھنے سے مراد اتدال سے بڑھتا بھی ہے لیکن ایمیلنس بھی ہوتا ہے یعنی متلقہ اپنی حد سے سسٹم تجاوز بھی کرتا ہے اور ایمیلنس بھی ہوتا ہے مثلا جسم میں کسی ایک جگہ پہ وارس کا پیدا ہونا دوسری جگہ پہ ہو جانا یعنی کہ ٹیومرز کا پیدا ہونا یعنی کہ ہائپر گروت یا اس میں جسم میں رجان جو ہے بڑھاو کی طرف ہوتا ہے کسی بد ایک حصہ میں دوسر یا ایک دو حصہ میں یا دو تین حصہ میں کل باڈی میں نہیں یہ سائیکوسس میں پایا جائے جسم پہ ملک کا پیدا ہو جانا سائیکوسس میں ہے اور ان میں ٹیومرز ٹیومرز کا پیدا ہونا سائیکوسس میں ٹیومرز کی آگے اقسام ہے ہم دیکھیں گے کیونکہ ٹیومر کینسر میں بھی پائی جاتی ہے لیکن کینسر سائیکوسس نہیں ہے کینسر جو ہے وہ کمپاؤنڈ میازم پہ ہے اس کی آگے ہم تشریح جانیں گے جب کینسر میازم پہ آئیں گے یا ٹیومر پہ آئیں گے ان کی لاد لاد کہ کون کون سا میازم جب باڈی میں یک جا طور پر موجود ہو تو اس کی نئی شکل سے جو فی زمانہ جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بیماری پیدا ہو گئے یا اس کو جو ہے وہ کون سے میازم نے کریئیٹ کیا ہے یہ ہم اس کا کمبینیشن جو ہے یہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے یعنی اس میں باڈی میں ہائپر کی طرف رجان ہے موکے بن رہے ہیں ہارمونز جو ہیں اگر وہ زیادہ بن رہے ہیں کیونکہ اس میں تمام جو ہے وہ سسٹم آور ایکٹیو ہیں آئلی سکن ہے چیرے پہ آپ جب سائیکوس کا مریض دیکھیں گے تو اس کے چیرہ جو ہے وہ میلہ سا آئلی سا ہوگا سکن اس کی آئلی ہوگی کیونکہ اس کی گلینڈز جو ہیں اس کو بسٹورائز کرنے کے لیے زیادہ مقدار میں آئل دے رہی ہیں ایکنیز پیدا ہو جائیں گی اسی طرح سائیکوس کے مریضوں میں جب ہم چھائیاں دیکھتے ہیں چہرے پہ داگ دیکھتے ہیں وہ میلانائن کی جو ہے وہ آور پروڈیکشن ہے اس حصے میں میلانوسائٹس سیلز جو ہیں وہ زیادہ میلانائن جو ہے پروڈیوس کر رہے ہیں اور وہ وہاں پہ پیگمنٹس بن گئے کالے داگ بن گئے چھائیاں بن گئیاں یعنی وہ ہائپر فنکشن ہے میلانائن کا میلانوسائٹس کا تو یہ سائیکوسس میں ہوگا چہرے پہ زیادہ آئل جمع ہو رہا ہے آور جو ہے پروڈیکشن ہو رہی ہے سائیکوسس اگر انڈوکرائن سسٹم میں بلا وجہ بغیر ضرورت کے ہارمونز زیادہ پروڈیوس ہو رہے ہیں دیکھیں ایک ہوتی ہے ضرورت جیسا کہ باڈی میں اگر ٹیسٹیکولر فیلیر ہے تو ٹیسٹیز فنکشن ان کا پور ہے یا آوریز جو ہے ان کا فنکشن پور ہے تو پیچھے سے جو ہے ایف ایس ایل ایچ اگر بڑھ گئے ہیں تو یہ سائیکوسس میں نہیں ہے یہ تو اس کا حق بنتا تھا پیچھے اٹری کا ان کو زیادہ ہارج کرنا تاکہ وہ سٹیمولیٹ کیا جا سکے اگر ضرورت نہ ہو باڈی میں اے سٹیمولیٹ کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی وہ سٹیمولیٹ کر رہا ہے سائیکوسس میں ہے جیسا تھائیرائیڈ میں ہے ٹی ایس ایچ بہت بڑھ گیا حالانکہ ٹی ثری ٹی فور جو ہے وہ تو کام نہیں تھے ٹی ثری ٹی فور بھی بڑھ گیا ہائپر تھائیرائیڈ آ گیا یہ سائیکوسس ہے یعنی سائیکوسس میں ہائپر کی طرف روحجان ہوتا ہے بوڈی کا اس میں ہارمون کی پروڈیکشن زیادہ ہوتی ہے بعد اتدادی میں جسم میں ٹیومرز کی پروڈیکشن ہوتی ہے ٹیومر فارمیشن ہوتی ہے موکے بنتے ہیں یعنی اس میں بھی ٹیشوز جو ہیں وہ زیادہ اکٹھی وں کے گروت کر کے تو بنا دیتی ہیں موکے وغیرہ یہ ہاں وہ انفیکشن اس کے ساتھ ہو اس میں بھی بہت طرح کی جو ہے فارمیشن ہے یہ سائیکوسیس کے مریض کی علامات ہیں ذہن سے لے کر بوڈی کے تمام حصوں تک ہائپر ایکٹیویٹی بد اتدالی میں یہ سائیکوسیس کے مریض میں ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا فی ایمان اللہ اللہ حافظ موسیقی